موسیقی 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 میں ڈال رہی ہے ہم بلینڈ کر لیں گے کیونکہ کڑاہی کے اندر میں پیاز اور ٹماتر گرائنڈ کر کے ہی ڈالتی ہوں جب پیاز براؤن ہو جاتے ہیں بھی نکال کے تو ان کو ٹماتروں کے ساتھ ہی گرائنڈ کر کے تو وہ میں ایڈ کر دوں کڑاہی کے اندرہ تو اس کے علاوہ میں نے لسندر کا پیسٹ بھی نکال کے دو پیٹوریوں میں رکھا ہوا ایک یخنی پلاو کے لیے اور ایک کڑاہی کے لیے تو یہاں پہ پیاز لائٹ سے براؤن ہو گئے تھے میں ان کو نکال رہی ہوں بہت زیادہ ڈاک براؤن بھی نہیں کرنے ہوتے کیونکہ اگر زیادہ ڈاک براؤن ہو جائے نا تو پھر ہانڈی کا کلر جائے نا وہ بلیک سا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرتی جب لائٹ سے ہی براؤن ہوتے ہیں تو میں ان کو نکال کے گرائنڈ کر لیتی ہوں اس طریقے سے گریوی بہت مزے کی بنتی ہے اس کے علاوہ سالن میں پیاز نظر نہیں آتے ٹوماٹر وغیرہ نظر نہیں آتے بہت مزے کا سالن بنتا ہے اس طریقے سے بنایا کریں میں تو ہمیشہ جب بھی کڑاہی بناتی ہوں تو پیاز میں لائٹ سے براؤن کرنے کے بعد گرائنڈ کر کے پھر ہی میں بنا رہی ہوتی ہوں تو یہاں پہ پیاز میں نے نکال لیا اور ٹوماٹر میں نے جگ کے اندر ڈالے ہوئے تھے تو ساتھ ہم پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے اور گرائنڈ کر لیں گے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچے بھی ڈال کے گرائنڈ کر لیں اگر آپ نے ہری مرچے بھی ایڈ کرنی ہے گرائنڈ کی ہوئی اور تھوڑا سا دنیا اور پدینے کے پتے بھی ایڈ کر دیں اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے گڑاہی کا تو میں کبھی کبھی ڈال لیتی ہوں آج تو نہ ہری مرچے گر میں تھی اور نہ ہی ہرا دنیا تھا تو اس لئے میں نے سکپ کر دیا لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اسے بڑا اچھا فلیور آئے گا تو پھر میں نے یہاں پہ پیاز تو نکال لیا میں اس میں چکن ڈال دوں گے اور چکن کو ہم کر لیں گے فرائی فرائی چکن بہت مزے کا لکھتا ہے جب ہم فرائی کر کے بناتے ہیں نا کڑاہی تو پھر بہت ہی ٹیسٹی اس کا نا فلیور آتا ہے ٹیسٹی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پہ چکن کو میں نے ایڈ کر دیا ہے کڑاہی کے اندر کیونکہ آلڈی آئل اس میں تھا اور پیاز میں نے نکال لیا تھا یہ تھوڑے تھوڑے پیاز ہیں جو سائٹ پہ لگے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ویسے ہی مکس ہو جائیں گے اندر ہی ہمیں اللہ اس سے چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں ہمیں امی نے on repackاہ کیا کریں اور پھر کر کر رہے ہیں کڑا اس سے چکن کی نا فرائی منٹ سے چھکڑھ کر لیے دو سے تین منٹ کے لئے جب تک پیاز اورفسرگ ہو رہے ہیں تو چکن جب تک پیاز ٹماٹر اگر نوڑھ ہوا ایڈ کر دیں گے تو بہت ساتھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ اس چینل پہ بھی آپ نے ویڈیوز لگانے شروع کر دی ہیں تو اس کا حنصر یہ ہے کہ یہ بھی میرا ہی چینل ہے اور یہ پرانا چینل ہے اور اس پہ میں نے ویڈیوز نہیں لگا رہی تھی تو میں نے سوچا میں ویڈیو لگایا کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی لاغ شیئر کیا کروں گی تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اس چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ تو یہاں پہ پھر میں نے پ پیاز اور ٹوماٹر گرائنڈ کر لیں اور چکن کے اندر ایڈ کر دیں کیونکہ میں نے چکن کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ مٹیریل جو میں نے گرائنڈ کیا یہ ایڈ کر دیں گے اور یہ مٹیریل ایڈ کرنے کے بعد ہی ہم نے سارے سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں اور پھر ہم نے میڈیم ٹو لاغ آنچ پہ نہ کور کر کے پکانا ہے تو پھر بہت اچھی گریوی بن دیر چکن بھی گل جاتا ہے اور بہت اچھا ٹینڈر ہوتا ہے پھر نمک یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون حلدی جتنے بھی ہم ہنڈی پہ مسالہ جات یوز کرتے ہیں ہم نے بس وہی ایڈ کر دیں گے زیرہ دنیا پاودر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیا یہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھتا ہے اس کے علاوہ سابل زیرے کا ایک چمچ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو یہی سپائسیز بس اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی س تھوڑی سی اور ایڈ کی تھی تاکہ پھیکا بھی کسا نہ ہو پھر یہ لسنہ درگ کا میں نے ایک جو ٹکڑا ہے نا یہ ڈال دیا ہے یہ دو ٹیبل سپون کے قریب ہے کیونکہ لسنہ درگ اگر نہ ڈالیں تو چکن کی سمیل نہیں جاتی اور لسنہ درگ تو بہت ضروری ہوتا ہے چکن کے اندر تو یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد نہ میں نے کور کر دیا اب یہ پتی رہے گی اتنی دیر ہم پلاو دیکھ لیتے ہیں پلاو کے لیے یہاں پیاز براؤن ہو چکے تھے تین سے چار ادد میں نے لیے تھے اور یخنی بھی بن چکی تھی یخنی کو میں نے دس منٹ کے لیے اٹلیس بوائل کیا ہے چکن کو کیونکہ سارا اثر جو آنا وہ نکل جاتا ہے پھر چکن کا پانی کے اندر آ جاتا ہے وہ پانی جب ہم چاولوں میں ڈال کے پکاتے ہیں بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ لوگ بھی یخنی پلاو ٹرائے کیجئے اور یخنی بن چکی ہے یہاں پھر پھر یخنی کے اندر سے میں نے چکن نکال کے پیاز جو براؤن کی ہے تھا لاویٹ سے اس کے اندر ڈال اور یہ ٹوٹل چکن جو میں نے پڑا ہی اور یخنی پلاو کیلئے لیا ہے یہ ایک کلو سے سوڑا زیادہ ہی ہے تو قریباً تین 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 پاور یوز کر رہی ہوں تو یہاں پھر مسالے ہم ڈالیں گے ٹماٹر تین سے چار ادد ہے دو ٹیبل سپون لسنہ درگا پیس کٹیو الارمیش پیسیو الارمیش نمک زیرہ اور اس کے علاوہ زیرہ دنیا پاورڈر بھی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے ٹو ٹو ٹی سپون یوز کی ہے اس میں نمک تو ہس پیزائی کہ ہی ایڈ کرنا بعد میں بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ نمک کم ہو تو ہم اس میں زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پھر یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں جب تک آئل نہیں چھوٹے گا اور یہ ٹماٹر بھی اچھے طریقے سے گلنے چاہیے اور اگر ٹماٹر نہیں گلیں گے تو پھر وہ چاولوں میں بھی نظر آتے رہتے ہیں جو کہ اچھے نہیں لگتے تو آج کل پتہ نہیں کیا یہ کچھے کچھے سے ٹماٹر رہا رہے ہیں گھلی نہیں ر آج میں نے یہ اتنی مشکلوں سے میں نے گلائے تھے ان کو میں نے کور کر کے کفی دیر پکایا تو پھر یہ جا کے گلے تھے یہ نا تھوڑے تھوڑے کچھے کچھے سے ٹماٹر تھے تو یہاں پہ پھر میں نے تھوڑا سا کور کر کے پکایا دس پانس سات منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ٹماٹر یہاں پہ گل چکے ہیں اور پیاز بھی تھوڑا سا مکس ہو گیا تو بس یہ چکن یخنی پلاو کا جو مٹیریل ہے نا وہ ریڈی ہو چکا یہاں پہ تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور میں چاہوال یہاں پہ یوز کی ہیں ڈیڑھ کپ جو چاہے پینے والا بڑا کپ ہوتا ہے نا پلاسٹک کا میرے پاس ہے اس حساب سے کیونکہ ایک بندے کے لیے اتنا کھانا کافی ہوگا اس لیے میں زیادہ کھانا نہیں بنا رہی ہے اور تین حریمچ ہے تین سے چار میں نے اس میں اڈ کر دی ہیں اور ڈیڑھ گلاس کافی رہے گا پلاو اور اس کے علاوہ جو کڑاہی میں نے بنایا ہے وہ بھی تین پاو چکن کڑاہی کافی رہے گی کیونکہ ہم لوگ دو دن کے لیے ہی ج مسئلہ نہ ہو اس لیے میں بنا کے ہی جاتی ہوتی ہوں جب بھی کہیں جانا ہوں روٹی تو وہ باہر سے لے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سالنگر میں پڑا ہونا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا پھر باہر سے کھانا آرڈر نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ رات کو اگر بوک لے گے تو وہ چاہوال کھا لیں گا جو میں نے پلاو بنایا ہے ساتھ رائیتا پاکستانی موم لائف ان مانچسٹر تو یہ مانچسٹر سے ویڈیوز بناتی ہیں آپ کو بہت انٹرسٹنگ ان کے ویلوگز ملیں گے اور یہ بچوں کے ساتھ ان کی جو روٹین ہوتی ہے سارا دن کی وہ شیئر کرتی ہیں تو میں نے تو یہاں پر ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ سب نے بھی سبسکرائب کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو واش کرنا ہے ان کے ویلوگز دیکھنے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ویلوگز ہوتے ہیں تو آپ ان کے چینل کو زیادہ زیادہ شی کیجئے گا تو یہاں پہ پھر میں نے اس کو ڈال دیا تھا جتنے ہم نے چاول یوز کی نا اس حساب سے ہم نے ماپ کے ہی پانی ڈالنا ہوتا ورنہ کم زیادہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ڈیڑھ کپ چاول تھے تو تین کپ ہم نے ٹوٹر ڈالنے ہیں اس میں پانی کے تو میں نے یخنی کو ماپ لیا تھا یخنی تقریباً دو کپ کے قریب تھی تو آدھا کپ جو ہے وہ میں پانی اور اس میں ڈال دوں گی میں نے تین ٹوٹر تین کپ ہی نہیں ڈالے تھے پانی کے تھوڑا کم ڈالا تھا کیونکہ پھر زیادہ چاول جانا وہ گل جاتے ہیں تو مکس ہوئے اچھے نہیں لگتے اس لئے پانی ہمیشہ تھوڑا سا کم ہی ڈالنا چاہیے تو آدھا کپ میں نے پانی کم ڈالا تھا میں نے ڈائی کپ ڈالے تھے تین ڈالنے چاہیے تھے تو یہاں پہ پھر یہ جو کڑاہی یہ بھی بن رہی ہے تو اس میں میں نے کورما مسالہ ڈال دیا تھا یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو یہ میں نے ایسے فلیور کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی مسالہ پڑا ہے کڑاہی مسالہ یہ کورما مسالہ یا جو بھی آپ کے پاس پڑا ہے نا تو وہ ڈال دیں بے شک نہ بھی ڈالے ایسے بھی بہت مزیگی بنتی ہے کڑاہی میں تو اس لئے ڈال دیا تھا کہ وہ کفی عرصے سے پڑا تھا میں نے کہا خراب نہ ہو جائے چلو اس میں ڈال دیتی ہوں پھر اس کے بعد چاول یہاں پہ پانی کو بھی بھائی لا چکا تھا پھر اس میں اندر میں نے چاول شامل کر دیا ہے یخنی پلاو کے اندر تو یہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور جو کڑاہی اس میں مسالہ ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب تک آئل نہیں چھوٹے گا جتنا اچھے طریقے سے کڑاہی بھونی جاتی ہے اتنی ہی وہ مزیگی بنتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں کیونکہ لائک کا بٹن تو بلکل فری ہے پیسے نہیں لگتے لائک کرنے پر اور کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چ چاہتے ہیں تاکہ میں اس طرح کو کانٹینٹ آپ لوگ کے لیے لے کر رہا ہوں تو ضرور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری فیملی کا حصہ بن سکے اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میری فیملی ہیں میری فیملی کا حصہ ہے تو اس لیے ہماری فیملی کو مزید بڑھنا ہے اور مزید آپ لوگ نے ہیلپ کرنی ہے تاکہ ہماری فیملی جوہاں زیادہ بڑی ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں تو یہاں پہ پھر میں نے چاہو لوگوں کو ڈالنے کے بعد کور کر دیا تھا پانس سے سات منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے تاکہ پانی جوہاں نا وہ مکس ہو جائے اس کے بعد کڑاہی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں میں مسالہ مکس ہو چکا اور آئل بھی چھوٹ رہا ہے کیونکہ یہ بلیک کلر کی کڑاہی ہے تو اس لی نہیں آرہا لیکن آئل بلکل چھوٹ چکا تھا یہاں میں نے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھا تھا بہت اچھا ٹیسٹ آرہا تھا پھر بس اس کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا سی گریوی بنانے کے لیے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر پکا لیا تھا صرف آدھا کپ اور اس کے بعد یہ یخنی علاو کا علاو بھی ریڈی ہو رہا ہے اور یہ گڑاہی بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے پانی بلکل خوش ہو گئے میں پانی اس لیے ڈالا تھا تاکہ مسالہ اچ میں نے جلانے کے لیے جلانے کے لیے کوئیلہ جب جلد آتا ہے تو پھر ہی ہم اس پر سموک دیتے ہیں یہاں پہ روٹی کا ٹکڑا لیا تھا کیونکہ میرے پاس وہ فوائل والی کٹوری نہیں تھی تو کوئی بھی روٹی کا ٹکڑا رکھ کے اس کے اوپر کوئیلہ رکھ کے اور اس کو اوپر ڈال کے تو ہم کور کر دیں گے تاکہ کوئیلہ کا فلیور مکس ہو جائے مجھے تو یہ کوئیلہ کڑاہی جو بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ابھی بت کور میں کوئی دم لگایا کوئیلے کا بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور یخنی پلاو بھی یہ دیکھئے کتنا مزیدار سے یخنی پلاو بھی ریڈی ہو چکا ہے اور یہ پلاو جو ہے بلکل بھی جوڑا نہیں تھا یہ دیکھئے کہ دانا اس کا بلکل سپرٹ تھا اور یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا میں نے بھی اس کو کھایا تھا جانے سے پہلے تو بہت ہی مزی آیا تو آپ لوگ بھی اس طرقے سے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزیگی لگے گی یہ ریسپی تو پھر آپ نے انڈ پہ جب پانی ہشکونے پہ آئے گا آپ نے نمک ضرور ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے نمک کم ہے یا نہیں بلکل برابر ہے یا نہیں تو آپ چاہیں تو اس میں لیمو بھی نہیں چوڑ لیں تو اس سے بھی بڑا اچھا فلیور آتا ہے یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا اچار بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اچار نہیں یوز کیا تھا بس لیمو بھی نہیں کیا تھا کیونکہ لیمو گھر میں نہیں تھے تو اس وجہ سے نہیں ڈالے تو یہ دیکھ لیں ایک ایک دانا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اور کھلا کھلا سا بنایا تو اس طریقے سے آپ لوگ بنایا کریں پانی کا خاص خیال رکھا کریں پانی تھوڑا کم ڈالا کریں دم زیادہ دے دیا کریں ہمیں میں نے دس منٹ کے لیے بلکل لو آنچ پہ رکھا تھا دم پہ تاکہ جو پانی تھوڑا بہت رہ گیا تو وہ اچھے سے مکس ختم ہو جائے سوک چاہے پھر میں نے دم اتارا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے کڑاہی بھی بن چکے یہاں پہ دم ہو گیا تھا سات منٹ کے لیے میں نے رکھا تھا اور یہ دیکھیں لیکن چ ہنڈا کر گئے تو باکسیز میں نکال دیا تھا کھانا ایک میں میں نے چاول نکال دیا تھے سارے کچھ ہم نے کھا لیے تھے اور ایک میں میں نے سالن نکال دیا تھا کیونکہ باکسیز میں کھانا نکالنے کے بعد میں گئی تھی گھر سے اور برطن سارے دھو کے تاکہ پیچھے سے مسئلہ نہ ہو پھر یہ والا میں بھائی کی طرف آ چکے ہوں کہ یہاں سے ہی ریڈی ہو کہ ہم لوگوں نے برات کے لیے نکلنا تھا تو یہ ڈریس میں نے پریس کیا اس کے لیے برات کے لیے تو یہ پریس ہ اور بابی کہہ رہی تھے کہ یہ والا نہ پہنو بلیک والا پہنو پہلے میں نے یہ والا پریس کیا پھر انہوں نے مجھے بلیک والا پہنا دیا پھر میں نے بلیک والا پریس کیا دوبارہ سے پھر یہ ہے کہ نیکسٹ ڈیولی میں میں نے یہ والا پہن لیا تھا اور بلیک والا جو تھا وہ میں نے برات پہ پہن لیا تھا تو نیکسٹ ویلوگ میں میں شیئر کروں گی اپنا برات سوری ویڈنگ کا ویلوگ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کیسے لگ رہے تھے اور شادی پہ کیا کچھ ہوا بہت انجو یہ تو تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتیوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ زور کیجئے گا اللہ حافظ